موجود ہیں اور کپتان کی گاڑی جو ہے وہ آتا عدالت میں داخل ہو چکی ہے جی سلیم اپڈیٹ کیجئے گا اندر کے مناظر پہ جی بالکل میں اس وقت جو ہے وہ آتا عدالت کے اندر مجھے دوں اور کارکران کی بڑی تضاق جو ہے وہ اس وقت آتا عدالت کے اندر داگل ہو چکی ہے اور عمران فر کی گاڑی جو ہے وہ بھی اندر داگل ہو چکی ہے اور عمران فر کی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ کارکران بھی بیٹھے ہوئے اور رہنمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے جب دیکھا تھا میاں اسلام اقبال جو ہے وہ اس گاڑی کے اوپر وجود تھے اور عمران خان جو ہے وہ اپنی گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام کارکنان جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں ادھر سینکڑوں کی تعداد میں جو کارکنان ہے وہ عمران خان کی گاڑی کے ساتھ جو ہے وہ اندر داخل ہو گئے جبکہ فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ آج کارکنان کی تعداد جو ہے وہ کم سے کم ہائی کورڈ کی آدھر دارت میں چلی ہے وہ خیلی جائے گی اب اس میں کارکنان جو ہے ایتی ایتیہ کے حق میں نعرے باسی جا رہے ہیں گاڑی جو ہے بڑی عائسیر افتار میں چلی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کارکنان کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ آگے گاڑی کے آگیا کہ تمام کارکنان جو ہے وہ نعرے باسی جا رہے ہیں اور عمران خان جو ہے وہ اپنی سٹوٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس گاڑی کے اندر وجود ہے گاڑی ہے اور گاڑی کے اندر بھی ہے وہ ان کے ساتھ ان کے جو سیکیورٹی کے اہل کار ہے وہ بھی اس گاڑی کے اوپر وجود ہیں جی اب سلیم شیخ آہتہ عدالت کے اندر تو گاڑی موجود ہے اور بڑی مشکلوں سے ہم نے دیکھا کہ اندر گاڑی کو لایا گیا اور کارکنان کو اٹانے کی بڑی کوشش کی لیکن بھاری تعداد میں کارکنان کے اندر داخل ہو گئے اس وقت جو ہے وہ یہ جو ہمارے مناظر ہیں جو کہ ہم ناظرین کو بھی دکھا رہے ہیں کہ اس مانڈار بھی موجود ہیں کارکنان کی بڑی تعداد اس وقت آہتہ عدالت میں جو ہے موجود ہیں اور اس وقت جو ہے بڑی مشکل ہوئی تھی پولس والوں کو کہ کس طریقے سے کارکنان کو کنٹرول کیا جائے لیکن کارکنان جو ہے وہ جتنے اندر داخل ہو سکے وہ بڑی تعداد میں اندر داخل ہو گئے باقی کارکنان کو باہر ہی روک دیا گیا دروازہ بند کرنے کی کارکنان کی طرف سے بھی دروازے کو دھکا لگایا گیا لیکن جو ہے وہ اب کوٹ کا دروازہ بند ہو چکا جتنے کارکنان اندر داخل ہو چکے وہ چیون پی ٹی آئی کے ساتھ آہتہ عدالت میں موجود ہیں وہاں نارے بازی بھی کی جا رہی ہے بکلہ کی بڑی تعداد اس وقت ہم دیکھ رہے کہ آہتہ عدالت میں موجود ہے اور کمرہ عدالت میں بھی بکلہ کی بڑی تعداد موجود ہے جو کہ نارے بازی کر رہی ہے سعید اور ہمارے سالیم بھی موجود ہے جو کہ تمام تر صورتحال سے ہمیں آگاہ کرے سلیم آپ بتائے گا اب ظاہر آہتہ عدالت پہ تو گاڑی پہنچ چکی ہے اب اندر کس طریقے سے لے جائے جائے گا کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ انجرڈ بھی ہے تو ان کو کس طریقے سے انتظامات کیے جائیں گے اور ان کے لیے کیا کوئی ویلچئر منگوائی گئی ہے جی ابھی جہاں پر عدالت ہی وہاں پر بھی میں موجود تھا وہاں کوئی ویلچئر موجود نہیں تھی لیکن کیونکہ ایسی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بلکل جہاں پر جائج صاحب کا کمرہ ہے جس میں تارک سلیم شیئر کا وہاں تک جو ہے ان کی گاڑی وہاں تک پہنچے گی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ چند سیڑیاں ہیں اس مرنڈنگ میں دعاقل ہونے کے لیے سلیم آپ آپ یہ بتائیے کہ پہلے پہلے جب جو پیشی تھی اس میں بہت دیر لگ گئی تھی خان صاحب کو باہر آنے میں کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ گاڑی کی گرد کھڑی تھی آج صورتحال کچھ مختلف ہے کیا آج بھی کارکنان کی تعداد جو ہے وہ سہکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ کارکنان اندر تاخل ہوگئے حالانکہ جب ہم یہاں پر مزیوکے اور عمران خان کی گاڑی یہاں نہیں آئی تھی تو وہاں پر جو ہے کارکنان نہ ہونے کے برابط ہے لیکن یہ ہم دیکھ رہے کہ ہائی کورٹ کے آلتہ اس کے دنوں میں وہ ممکنہ نار эпanji کی جان رہی ہے جب sommی نے یہ دیکھا کہ آدالتہ کے زرز ہیں وہ نہرے بازی اس lickا نہیں ہوتی لیکن ابراہ خان میں باغیں جو ہے وہ اپس گاڑی کے اندار آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہاں پر آہ آتا صpełع ہے اور اگرپا کے اندار جو ہے وہ کمرہ عدالت میں پیش کر دیا جائے گا لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم دیا گیا تھا اس کے بعد اب چھے بجنے کو قریب ہے لیکن ابھی تک کمرہ عدالت میں جو ہے بیٹی نہیں ہوئی ہے جو میں تیرین صاحب کی اب کیا لگ رہا ہے کہ مزید کتنا وقت اور لگے گا یہ اب بھی میں بتا رہا ہوں کہ دو سے چار سے پانچ بجے کا وقت ہے جسی سکریڈ ہے کیونکہ اب یہاں پر کوئی اور گاڑی نہیں ہے تو امران خان کی گاڑی ہے اور اسی گاڑی کو جو ہے وہ جس سکریڈ سے جائے جا رہا ہے کہ امران خان کی گاڑی جو ہے وہ امران خان کی گاڑی جو ہے وہ یہاں سے اہتا عدالت کے اندر سے جائے گی وہ امران خان کی گاڑی جو ہے وہ امران خان کی گاڑی ہے وہ سنیم شیخ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ کوچ کے باہر موجود ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندر بھی بہت بڑی تعداد اس وقت اندر ہو چکی جس کی وجہ سے مشکلات ہو رہی ان کو کبرہ عدالت میں جانے کے لیے سیکیورٹی اس وقت کیا کر رہی ہے ہم نے پہلے دیکھا ہے اور ہم نے اپنے ناظرین کو بھی دکھایا ہے کہ ٹینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ پولس اہلکار یہاں پر جو ہے وہ موجود تھے اور سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ اب امران خان کی گاڑی سے پیچھے رہ گئے کیونکہ کارکنان جو ہے وہ وہ زیادہ تعداد میں ہے اور ان کو روکنے کے لیے جو ہے وہ پولس کی طرح سے کوئی اہ انتظامات پراہ پر نہیں کیے گئے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی گاڑی اندر داخل ہوئی کی گاڑی اندر داخل ہو کے ہونے سے پہلے جو ہے وہ کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ اندر داخل ہو گئی ہے اور اب سورٹی ہے یہ کہ امران خان کی گاڑی جو ہے وہ بلکل جیس صاحب کے کمرے کے قریب پہنچنے کے قریب آ چکی اور یہاں پر جو ہے اب کارکنان کی تعداد جو ہے وہ بہت بڑکی اور اب مجھے یہ بظاہر کے لبنا ہے کہ امران خان کو یہاں سے پہنچنے کے لیے جو ہے وہ بلکل جو ہے جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ان کارکنان کی تعداد جو ہے امران خان کو فوراں جو ہے وہ گاڑی سے بڑکے ہو عدالت میں جانا ذرا ہے جو ہے وہ بلکل ہوگا جی اچھا سنیم کی بس طریقے سے مناظر آپ بتا بھی رہیں کہ اس وقت کارکنان کی بڑی تعداد آہتہ عدالت میں موجود ہے اور ہم دیکھ بھی رہیں کہ کارکنان کی جارت سے نارے بازی کے جاری